اور جتنے بھی حاضرین ویفل یہاں بیٹھیں ان سکرہ بہت شکریہ اس سے پہلے بھی وہ کلا نے مجھے بلائے تھا لاہور میں میں حاضر ہو گیا تھا آخری آپشن آپ کے بعد عدالت کی یا وکیل کی ہوتی ہے تو کم سے کم آپ لوگوں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا جب بھی آپ بلائیں گے ہم آ جائیں گے خاص طور پر جب تک حالات ہماری فیور میں نہیں ہیں دب تک تو ضرور آئیں گے میرے لئے یہ کہانی شروع ہوتی ہے دس مارچ کو یہ ریجیم چینج آپریشن دس مارچ میں اس وقت کے پرائیم منیسٹر عمران خان صاحب کو ملنے گیا تھا اس دن مجھے بتا چلا کہ ایک سائفر آیا ہے ستائیس تاریخ کو عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو بتایا تھا مجھے اس کے بارے میں دس تاریخ کو پتا چلا تھا اور میں نے اس کے بارے میں ایک پروگرام بھی کیا تھا میں نے اس دن یہاں اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا رستے میں میں نے وہاں جاتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ غیرت گوارہ نہیں کرتے ہیں یعنی میرا مسئلہ مہنگائی تو ہو نہیں سکتا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک کما لیتا ہوں میرے خیال میں مہنگی چیزیں بھی ہم کھا لیں گے ستر سال سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی بڑھتی چلی جا رہی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ آپ کی مہنگائی نیچے جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے پھر بھی جی رہے ہیں لیکن گلے میں ایک پٹے کے ساتھ یعنی میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا اپنے میڈیا میں جو سرنڈر کرے گا مجھے لگا کہ بطار پاکستانی یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک آدمی بیٹھے یا ایک ملک وہ فیصلہ کرے کہ میرے ملک میں کون حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا نہیں ہو سکتا آپ فیصلہ کریں گے آپ فیصلہ کریں گے میں کروں گا میرا ملک ہے میں وہاں سے کوئی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرے گا تو میری غیرت تو گوارہ نہیں کرتی نا میرا دل نہیں مانتا خان صاحب ہمارے گھروں میں جن کا دل نہیں مانتا نا ان کے گھروں میں بجلی کے بلوں سے زیادہ ایف آئی ایریں ٹانگی ہوئی ہیں اس وقت وہ سمیہ ابراہیم ایک درجن ایف آئی ایریں ادھر ہیں عرشت شریف چابر شاکر درجنوں کے حساب سے ایف آئی ایریں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں مانتا اور ایف آئی ایر دیتے ہیں غداری کی بغاوت کی غداروں میں آپ کو میں باغی لگتا ہوں میں باغی ہوں اور غدار ہوں تو آپ سارے بھی غدار ہیں جو مجھے سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بلاؤ کوئی پنچائت کوئی جرگا بلاؤ بٹھاؤ پہاڑوں سے لے کر نیچے تک اپنے سارے لوگوں کو اور پوچھو کیا ہم غلط بات کر رہے ہیں آج پرائیمری کا بچہ سوال پوچھتا ہے پرائیمری کا بچہ باہر نکل کے دیکھو انسانوں کا وجود سوال بنا ہوا ہے دیکھو ان کو بائیس کروڑ سوال آپ کے سامنے کھڑے ہیں دو جواب یہ ہی کہا تھا میں نے دو دن پہلے میرے اوپر جواب دینے کے وجہے چھے برچے ہو گئے ایک رات کے اندر لیکن جواب تو دینا پڑے گا جواب مانگیں گے جواب لیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا یہ سارے چور ہیں تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکو ہیں تم نے مجھے ثبوت دیئے تھے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی میں کہا ہوں مجھے ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیو دکھائی ہیں مہت بھائی دیکھا ہے نا پڑیئے آپ نے فائلیں آپ نے بھی پڑیئے ہمیں فائلیں انہوں نے پڑھائی ہیں ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں ہمیں آفیسرز ملوائے ہیں ہمیں انہوں نے بولا چور ہے لٹے رہے ڈاکو ہے تیرا ملک کھا جائے گا میں مگڑ گیا میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا مجھے آپ نے لڑنے کے لیے کہا میں اپنی مرضی سے لڑنے کے لیے آیا میں نے پہلے اپنے آپ کو قائل کیا کہ میں لڑوں گا اس لڑائی کو آپ اس لڑائی کو چھوڑ کر چلا گئے ادوری چھوڑ دیا آپ نے لڑائی کل وہ چور تھے ڈاکو تھے آج ایسے نہیں ہو سکتا نہیں مانیں گے دل نہیں بانتا جواب دینا پڑے گا جواب مانگیں گے سوال کریں گے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں یہ پہاڑوں سے اتر کے نہیں آئے یہ کوئی مولوی نہیں ہے یہ کوئی پیسا ہوا تب کبھی نہیں ہے یہ پاکستان کی میڈل کلاس پاکستان کو چلانے والے لوگ یہ جواب مانگتے ہیں جواب دینا پڑے گا آپ لڑائی چھوڑ کر گئے ہیں میں کیوں چھوڑوں میری لڑائیوں میں لڑوں گا یا ہار کے ہوں گا یا جیت کر ہوں گا لڑائی پوری لڑوں گا ہمارا ہمارا سلیبس ہی مکمل نہیں ہو رہا ستر سال ہمیں پڑھایا کہ یہ ایسے ہے اللہ اللہ کر کے نلائک لوگ ہیں ہم نے اللہ اللہ کر کے وہ سبق یاد کیا اس سلیبس بدل دیئے اب کہتے ہیں ایسے نہیں ہے وہ ایسے ہے یار کوئی ایک سلیبس بنا دو ایک کرکلم رکھ لو اس ملک کا ملک چل جائے ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کوئی چپٹر نیا شامل کر دیتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ غدار تھا اب وہ حبل بدل ہے اب تم غدار ہو ادھر تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم کوئی ایف آئی آر دے دو یار قتل کی دے دو ڈکیتی کی دے دو غداری کی تو نہ دو غداری کی ایف آئی آر غدار ہے ہم بولو غدار ہیں بولو پنچائت بٹھاؤ کوئی جرگاہ کرو فیصلہ ہم غدار ہیں نہیں ہیں پاکستان پاکستان تینکیو بری مچ یہ ایسے ہے اللہ اللہ کر کے نلائک لوگ ہیں ہم نے اللہ اللہ کر کے وہ سبق یاد کیا اس سلیبس بدل دیئے اب کہتے ہیں ایسے نہیں ہے وہ ایسے ہے یار کوئی ایک سلیبس بنا دو ایک کرکلم رکھ لو اس ملک کا ملک چل جائے ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کوئی چپٹر نیا شامل کر دیتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ غدار تھا اب وہ حبل بدل ہے اب تم غدار ہو ادھر تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم کوئی ایف آئی آر دے دو ہے ہر قتل کی دے دو ڈکیتی کی دے دو غداری کی تو نہ دو غداری کی ایف آئی آر غدار ہیں ہم بولو غدار ہیں بولو پنچائت بٹھاؤ کوئی جرگاہ کرو فیصلہ ہم غدار ہیں نہیں ہیں پاکستان پاکستان تینکیو بری مچ